بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہم پڑھنے والے قواعد ہیں تو جان لیں ہم کی قواعد کسے کہتے ہیں قواعد عربی زبان کا لفظ ہے اور قائدے کی جمع ہیں اس کے معنی دستور کے ہیں قواعد عربی زبان کا لفظ ہے اور قائدے کی جمع ہیں اس کے معنی دستور کے ہیں زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں قواعد کسے کہتے ہیں تو لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں ہر زبان کی بنیاد قواعد پر ہی ہے کیونکہ گرامر کے بغیر زبان ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے ہر طالب علم کے لئے قواعد کو سمجھنا ضروری ہے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے لفظ کو سمجھیں گے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے لفظ کو سمجھیں گے چلیے ہم لفظ کو سمجھتے ہیں لفظ اور لفظ کی اقسام لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے جب ہم حروف تحجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے حروف تحجی کون کون ہے الفہ بیٹ اے سے لے کر زر تک جو ہے اس کو الفہ بیٹ کہتے ہیں اسی طریقے سے اردو میں علف سے لے کر کے یہ تک جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں حروف تحجی کہتے ہیں حروف تحجی کہتے ہیں اے سے علف یہ ہو گیا حروف تحجی بے یہ ہو گیا حروف تحجی تے یہ ہو گیا حروف تحجی اسی طریقے سے یہ تک جو بھی الفاظ ہے سب کیا ہے حروف تحجی ہے تو لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے اگر علف مثال کے طور پر سمجھے علف حے میم دال یہ چار حروف تحجی کو جوڑ دیا تو یہ کیا بن گیا احمد علف حے میم دال یہ چار حروف تحجی کو جوڑ دیا تو کیا بن گیا احمد چلیا گیا جیسے پے اور رے کو جوڑ دیا تو کیا بن گیا پر بے کاف رے یہ کو جوڑ دیا تو کیا بن گیا بکری تو یہ حروف تحجی یہ چار جو ہے بے کاف رے یہ تو یہ چاروں حروف تحجی ہے یہ چاروں حروف تحجی ہے حروف تحجی کو جوڑنے سے کیا بن گیا بکری اسی طریقے سے ہے اور اہم یہ کو جوڑنے سے کیا بن گیا ہے تو سمجھ رہے ہیں علف سے لے کر کے یہ تک جو بھی الفاظ ہے علف بے تے سے جیم حے خے جو بھی آخیر تک تو تمام حروف تحجی ہے ان چاروں مثالوں میں جب ہم نے ان حروف حروفوں کو جوڑا تو ایک نیا لفظ بنا لفظ در اصل آواز یعنی بات کرنے کو کہتے ہیں جیسے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یا آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو جو بھی بات بولتے ہیں وہ لفظی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہم باتیں کرتے ہیں تو لفظ نکلتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ حروف تحجی کے مجموعے کو کہتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بے کاف رے یہ تمام کو ملائے ہو تو کیا بکری بنے گا تو یہ حرف تحجی کے جوڑنے سے ایک لفظ بن گیا بکری سمجھے نہیں حرف تحجی کے جوڑنے سے کیا بنا ایک لفظ بکری بنا تو حرف تحجی کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں حرف تحجی کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں جب ہم حروفوں کو آپس میں جوڑتے یا ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بعض دفعہ جیسے ہم بلتے ہیں روٹی ووٹی روٹی تو کھانے کی چیز سمجھ میں آتا ہے لیکن ووٹی کیا چیز ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ووٹی یہ محمل لفظ ہے چلیے اس کو بھی سمجھتے ہیں اس لحاظ سے بعض کے معنی ہوتے ہیں اور بعض کے نہیں ہوتے تو اس لحاظ سے لفظ کی دو قسمیں ہیں اس لحاظ سے لفظ کی دو قسمیں چلیے اس کو سمجھتے ہیں اب لفظ کی قسموں کو دیکھتے ہیں لفظ کی قسم لفظ میں دو کا ایک ہے کلمہ ایک ہے محمل کلمہ کو موضوع بھی کہتے ہیں کلمہ کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو جیسے ہم نے کہا روٹی ووٹی تو روٹی کا مطلب ہوا کھانے کی چیز ہے لیکن ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوا اینٹ وینٹ اینٹ تو ہے گھر بنایا جاتا ہے جس سے جوڑ کر کے لیکن ویٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو ہم اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں وہ دراصل کلمیں ہوتے ہیں یا معنی دار الفاظ مثلا پانی تو سمجھ مانگیا پانی لیکن وانی کہیں گے تو سمجھ مانگیا پانی وانی پانی سمجھ مانگیا کہ پانی کہہ رہا ہے پینے کی چیز ہے یہ قلم لکھنے کی چیز ہے سودہ جو بازار میں ملتا ہے بازار لڑکا لڑکی وغیرہ تو یہ تمام سے بامانہ لفظ ہے یہ تمام کیا ہے بامانہ لفظ ہے یہ سب معنی دار الفاظ ہیں اب ہم محمل کو سمجھتے ہیں محمل محمل وہ لفظ ہے محمل وہ لفظ جس کے اپنے معنی نہ ہو جس کے اپنے معنی نہ ہو بلکہ معنی دار الفاظ کے ساتھ استعمال ہوں یہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ہم نے کہا نا روٹی ووٹی تو روٹی ووٹی کہہ دیتے ہیں تو یہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے چاول واول بہت ساری چیزیں میں لگتا ہے اینٹ وینٹ پانی وانی سمجھ رہے ہیں تو یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے محمل الفاظ کو لگایا جاتے ہیں لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں سمجھیں مثلا پانی وانی سودا سلف دانا دنکا اسی طریقے سے خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے بہت سی چیزیں ملائی جاتی ہیں اب ان مثالوں میں ولم وانی سلف دنکا کا محمل ہے دنکا محمل ہے یہ تمام چیزیں ولم وانی سلف اور دنکا یہ سب کیا ہے محمل ہے جن کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ معنی دار الفاظ جیسے قلم معنی دار ہے پانی معنی دار ہے سودا معنی دار ہے کے ساتھ استعمال ہو کر کلام یا تحریر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تحریر کسے کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو تحریر کہتے ہیں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میں یہ تقریر ہو گئی جیسے اس پر لکھا ہوا ان مثال تحریر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں یہ جو لکھا ہوا یہ تحریر ہے جو میں بولنا ہوں آپ کو یہ میری تقریر ہے سمجھ گئے نا اچھی طریقے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے لفظ کے اقسام کو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہ مشک ہے آپ اس کو بنا کے لائے جیے گا جیسے نیچے دیئے گئے الفاظ میں کلمہ اور محمل الگ کر کے لکھیں اس کو امام بچے سکین شوٹ لے لیں اور یا ویڈیو کو پاؤچ کر کے آپ اس کو بنائیں ایسے میں ابھی بتا رہا ہوں چلیے گاڑی واری گاڑی کیا ہے گاڑی کلمہ ہے واری یہ محمل ہے کیونکہ گاڑی کے ساتھ واری استعمال گیا خوبصورتی کے لئے واری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کرسی ورسی کپڑا وپڑا تو کرسی اس میں کیا ہے معنیدار الفاظ ہے کلمہ ہے ورسی کیا ہے یہ محمل ہے کپڑا وپڑا تو کپڑا سے سمجھوا ہے یہ پہننے کی چیز ہے لیکن وپڑا خوبصورتی کے لئے لائے گیا ہے بستہ وستہ بستہ کیا ہے کتاب رکھنے کی چیز یا کوئی سامان رکھنے کی چیز بستہ تو سمجھوا ہے گیا لیکن بستہ نہیں سمجھوایا اسی طریقے سے چائے وائے تو چائے تو پینے کی چیز ہے لیکن وائے خوبصورتی کے لئے اس کے ساتھ ملایا گیا گھاس پھوس اسی طریقے سے کھانا وانا آپ لوگ اس طریقے سے لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پر کلمہ لکھ دیجئے جو اس میں کلمہ ہے اس کو یہاں اتار دیجئے گا اور جو محمل ہے اس کو یہاں اتار دیجئے گا ہم آپ سے الویدہ ہوتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ کل ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلمہ کی اقسام اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جلدی سے ایک ہزار سبسکرائبر پڑا دیجئے پھر انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کے درمیان آتی رہیں گے السلام علیکم موسیقی